لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ حاج فرد نہیں ہوتا آپ بڑے آلام سے ملا کریں عبادت کریں تواف کریں اور جتنے دن مکہ شریف میں رہیں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور جتنے دن مدینے میں اللہ نصیب کرے سب وظیفیں چھوڑ کے دروش شریف کی قصد کریں کم سے کم دس آزار مرتبہ روزانہ دروش شریف پڑھا کریں کوئی حاج سونا بھی کوئی حاج کوئی منہ نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں جو تم پاؤں نہیں کرتے تم بے عدب ہوگی جب میں اٹھوں گا تو میرا رخ کدھر ہوگا قابے کی در اگر سر کر کے سوں گا جب اٹھوں گا تو میری پشت ہوگی مسئلہ سمجھے نہیں کرتے ہاں جن ملکوں میں اس کو بے عدبی سبجہ جاتا ہے وہ نہ کریں ہر ملک کا ایک نواز ہے بعض ملکوں میں پاؤں کرنا بے عدبی شبار ہوتا ہے لہذا لوگ بزرگوں کی طلب بھی پاؤں نہیں کرتے بھائی اپنے ماں باپ کی طلب بھی نہیں کرتے اور بعض ملکوں میں یہ عرب میں بے عدبی میں شبار ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں بے عدبی تم کر رہے ہوگی جب اٹھو گے تو قابے کو پشت کرو گے لیکن بہتر یہی ہے کہ ہمارے ملکوں میں چونکہ بے عدبی ہے ہم نہیں کرنا چاہیے پاؤں جیسے بعض لوگوں میں دیکھیں آپ ایسا کریں گے وہ کہیں مجھے جی اس نے میری توہین کر دیا ایسا کریں گے توہین اور بعض ملکوں میں یہ علامت ہے کہ بہت اچھا کام ہو گیا بڑا بضبوت ہو گیا تو ہر علاقے کے رواج الگ ہوتے ہیں مسئلے کو سمجھا کریں تو جن لوگوں یہ ملکوں میں یہ بے عدبی ہے وہ کبھی پاؤں نہ کھا اور جس ملکوں میں یہ بے عدبی شمار نہ ہو ان کو مجبور نہ کریں ان کو نہ کہیں کہ تم بے عدب ہو ان کے لئے بے عدبی ہے ہی نہیں وہ کیا کریں وہ تو ایک قصہ مشہور ہے اللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے ایک مہمان گیا تھا کسی کے گھر میں اب وہ گھر بارا جان چھوڑانا چاہتا تھا مہمان سے تو چار بھائی لے کے آئے وہ چار بھائی ڈالنے لگا مہمان کہا تمہیں شرم نہیں آتی ادھر کعبہ شریف ہے پاؤں کا رہے ہو اس بیچارے نے چار بھائی کا پاؤں بدل یا کہتے ہیں بڑے کوئی ڈھیٹھ آدمی ہوں ادھر مدینہ شریف ہے اس بیچارے نے پھر چار بھائی کو پھر یا تم بالکل اُلو جاہل آدمی یہاں تو مسجد اقصہ کملاول ہے اور درہ وہ پاؤں پھیلا دیں کمال ہے یا کہاں رہے ہو دوں یہ بغداد شریف ہے